میرے کزن کی لاسٹ یئر ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی اپنے بیٹی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس پر اس کی بیٹی اس سے بہت ناراض تھی وہ اس سے دور ہو گئی تھی اور کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی میرے کزن نے اپنی زندگی کا آخری سال اس سے مافیاں مانگنے میں گزار دیا لیکن اس کی بیٹی نے اس سے کبھی نہ ماف کیا اور نہ ہی وہ کبھی ملی اس حالات سے گزر کر اسے سمجھ آ گیا کہ فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے لیکن بد قسمتی سے وہ اپنی بیٹی اور گرانڈ ڈاٹر کو کبھی نہیں دیکھ سکا لیکن ہم اسے اکثر اپنے ساتھ رکھتے تھے اپنے ساتھ اسے ایسا کنیکشن دیتے تھے کہ اسے فیملی کی کبھی کمی محسوس نہ ہو خیر اس کی پھر آخر ڈیتھ ہو گئی وقت گزر گیا اور اب کچھ وقت ہی پہلے میرا میری اپنی موم کے ساتھ بڑا جھگڑا ہوا میں نے انہیں بلوک بھی کر دیا اور میں ان سے الگ ہو گئی اس لڑائی کے دو مہینے بعد ہی میرے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگی یہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جیسے میرے کمرے سے میرے میک اپ برشز ہینڈ کریم میری فیورٹ لپسٹک ہیر برش پرفیومز اور انگیجمنٹ رنگ یہ سب چیزیں غائب ہوئی یہ بہت معمولی سی چیزیں تھیں مگر میری پرسنل تھیں وقت کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہونے لگا جیسے میں ابھی کوئی چیز سامنے رکھے گئی اور پلٹی تو غائب یہ اب روز ہو رہا تھا جو مجھے پاگل کر رہا تھا اب مجھے آوازیں سنائی دینے لگی تھی قدموں کی دروازے کھول بند کی ٹی وی خود بخود آن آف ہو جاتا تھا سرغوشوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور بہت کچھ میرے پاس گیارہ ڈاگز تھے جن میں سے مجھے جزن دو کی ویکسینیشن کروانی تھی ان کے پیپرز غائب ہو گئے یہ بہت ضروری تھا اور اسی وقت میں ایسا ہوا میرے ساتھ کوئی اور رہتا بھی نہیں تھا جو چیزیں ادھر ادھر کرتا مجھے پھر نہ جانے کیوں خود ہی خیال آیا کہ یہ میرا وہ کزن ہو سکتا ہے جو مر چکا ہے پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اسی کا خیال آیا میں نے فوراں سوچا میری موم سے مجھے بات کر لینی چاہیے نو مہینی گزر چکے تھے اور میں جانتی تھی کہ اس کزن کے لیے فیملی کتنا امپورٹنٹ ہے مجھے اس تکلیف سے گزرا شاید اسے میری موم کا درد سمجھا رہا تھا میں نے فوراں یہ خیال آتے ہی موم کو انبلوک کر دیا اور ان سے باتیں شروع کر دیں اب ہمارا ریلیشن پہلے جیسا نارمل ہو گیا تھا جیسا کہ میں نے سوچا تھا صحیح سوچا تھا میرے ساتھ وہ سب کچھ ہونا بند ہو گیا اس دن کے بعد سے جب سے میں نے اپنی موم کے ساتھ پیچ اپ کر لیا میری چیزیں جو غائب ہو گئی تھیں اب وہ ایک ایک کر کے مجھے ملتی گئیں میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ وہی تھا اسی کا بھوت تھا جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا تاکہ میں اپنی موم کے ساتھ واپس صحیح ریلیشن میں آ جاؤں اور میں ان کے ساتھ ایک فیملی کی طرح رہوں